اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں کچن میں ہائی ہوں اب بچے بھی سوئے میں ہیں گھر بھالے بھی سوئے ہوئے ہیں اور کچن کی حالت ذرا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا بکھرا پڑا ہے ہوا یہ کہ رات کو میں نے کیابنٹ کھولی ایک اور اس کے اندر پیچھے سے مجھے کوئی چیز نکالنی تھی تو مجھے نظر آیا کہ سائٹس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مول لگی ہوئی ہے فنگسی تو وہ میں نے جب تھوڑی سی چیزیں نکالی ہیں تو پیچھے تو کیابنٹ میں کافی زیادہ مول لگی ہوئی تھی اور کچھ چیزیں جو تھی وہ میں نے جو گتے کا جو کارٹن ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے تو وہ میں نے آگے کر کے رکھی ہوئی تھی کچھ برطن تھے اس کے اندر جو مجھے ایسے ڈیلی نہیں چاہیے ہوتے تو وہ میں نے آگے رکھتی ہے کہ جگہ بھی اتنی نہیں ہوتی یہاں پہ گھروں میں کہ آپ سارے چیزیں جو اس طرح نکال کے سٹور کر سکیں تو میں نے باکس کے اندر ہی رنے دی اور اس کو آگے کر کے رکھ دیا تو وہ جب میں نے ذرا سا باکس کو کھینچا تو اس کے اوپر باکس کے اوپر سارے کے اوپر مول لگی ہوئی تھی تو وہ پھر رات کو ہم نے ساری چیزیں کیابنٹ سے باہر نکال کے رکھی کہ ان کو ہوا لگ جائے اور اب صبح صبح میں کچھن میں آئی ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں یہ ساری مول صاف کر کے اور سارے برطن وغیرہ دوبارہ سے واش کر کے سب چیزوں کو سیٹ کر دوں گی آپ میں سے بہت ساری لوگ جانتی ہوں گے اب کہ ہمارا پہلا سال ہے یہ یوکے میں اس سے پہلے ہم جرمنی میں رہتے تھے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کا جو موسم ہے فضاء میں یہاں پہ بہت زیادہ نمی ہوتی ہے اور اس نمی کی وجہ سے اگر کچھ ایسی احتیاطیں ہوتی ہیں وہ اگر گھروں میں نہ کریں تو مول لگ جاتی ہے تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی مول لگ جائے گی تو تقریباً مہینہ بچے بھی بیمار رہے گھر والے بھی سب بیمار تھے تو مجھے اتنا خیال نہیں آیا کہ میں روزانہ کھڑکیاں کھول کے ہوا لگوانی ہے تو اس کی وجہ سے سب کھڑکیوں پہ بھی چھتوں پہ مول لگنا شروع ہو گئی اور کچھ دیواروں کے اوپر جو باہر کی طرف ٹچ ہوتی تھیں وہ ان دیواروں پہ بھی مول لگنا شروع ہو گئی اور یہ مول اس طرح کی چیز ہے کہ یہ جب لگتی ہے نا تو پھر فٹا فٹ یہ پھیلتی جاتی ہے تو مجھے پہلے تو مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوئی چھتوں پہ جب آئی ہے اور دیواروں پہ مجھے کہیں کہیں نظر آئی ہے تو میں نے اپنی فرنڈز وغیرہ سے بھی پوچھا سب سے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے نا تو سب نے مجھے یہی کہا کہ یہ لگ جاتی ہے یہاں پہ مول گھروں میں تھوڑی سے احتیاط کرنی پڑتی ہے ایک تو روزانہ سارے گھر کی کھڑکیاں کھولیں ہوا لگوائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ آن رکھیں زیادہ گھر ہیٹنگ گھر کی آن رہے گی تو وہ خود بخود جو نمی ہوتی ہے نا فضاء میں وہ کم ہو جاتی ہے اور گھر سے باہر جو ٹیپریچر ہے وہ لو ہوتا ہے کافی اور گھروں کے اندر ہیٹنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بعض دفعہ دیواروں میں بھی اور صبح اٹھیں تو کھڑکیوں کے اوپر بھی کافی ایسے پانی سا جمع ہوا ہوتا ہے تو یہ اگر اس کا خیال نہ کریں تو پھر اور زیادہ نمی ہو جاتی ہے اندر فضاء میں کمروں کے اندر تو اس کی وجہ سے پھر مول جو ہے وہ جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہے جب تک کمروں میں تھی تب تک تو اتنی پریشانی نہیں ہوئی لیکن جب یہ کچن کے کیابنٹس کے اندر بھی لگنا شروع ہو گئی تو اس کی وجہ سے مجھے کافی ٹنشن ہوئی کہ میں چیزیں جو ہیں وہ کہاں رکھوں گی اور بار بار پھر اگر صفائییں ہی کرتے رہو تو پھر تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے بہرحال یہ ایک سپری میں لے کر آئی تھی صاف کرنے کے لیے مول کو تو اس سے بیسے جلدی سے صاف ہو جاتا ہے صرف اس کو سپری کر کے پانچ منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں اور پیپر ٹاول سے صاف کر لیں تو بہت اچھے سے مول جو ہے وہ اسی وقت صاف ہو جاتا ہے تو ساری کیابنٹس کے اندر سے پھر میں نے اسی مول کے ساتھ صفائی کر کے پھر نارمل جو پانی ہوتا ہے خالی پانی اس کے ساتھ پھر میں نے اس کو صاف کیا تھا کیونکہ اس طرح کے جو مول اتارنے مارے سپریز ہوتے ہیں ان کے اندر بلیچ ہوتی ہے تو یہاں پہ برتن بھی رکھنے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی تو پھر مجھے تھا کہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے جو چھتوں کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے مول اس کا ہم نے اپنے لینڈلوڑ کو بھی بتایا تھا جو مالک مکان ہے تو اس نے جو چھتوں کے اوپر پائپس لگے ہوتے ہیں بارش کی پانی کی نکاسی والے وہ صاف کروا ہے تو اس کے بعد وہاں سے تو مول ختم ہو گیا جہاں جتنا مول لگا تھا اتنا ہی لگا اس سے آگے نہیں بڑھا تو وہ ہم نے ایک دفعہ صاف کر دیا سپریز ہے تو دوبارہ اس کے پر مول نہیں آیا تھا کچن سے صاف کرنے کے بعد مول سارا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جتنی دیواریں جو کہ کور ہوئی نہیں ہیں سامان سے یا کسی بھی چیز سے ہو سکتا ان کے پیچھے ہو تو میں نے جیسے اس لیونگ رون کا صوفہ پیچھے کیا ہے تو صوفے کے اوپر بھی مول لگی ہوئی تھی ساری اور دیوار کے اوپر بھی اس کو دیکھ کے میرا دل بڑا دکھا لیکن پھر حمد کر کے پھر میں نے اسی سپریے کے ساتھ پہلے دیوار جو ہے ساری اس کے اوپر سپریے کیا پھر اس کو دس پندرہ منٹ چھوڑ کے اس کو کپڑے کے ساتھ ساری وائپ کر دیا اور صوفہ جو ہے اس کے اوپر بھی پھر میں نے وہی کپڑا جو تھا وہ بلیچ تو نہیں اس کے اوپر میں نے ڈالی صوفے کے اوپر کہ وہ لیدر ہے خراب نہ ہو جائے لیکن اس کو گیلا کپڑا کر کے وائپ کیا تو وہ جلدی سے صاف ہو گیا مول صاف کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن وہ جو ایک ذہن پر ایک ٹینشن ہوتی ہے نا تو اس کا خیال رکھنا ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا پریشان کرنے والی ہوتی ہے جو لوگ مجھے یوکے سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کو تو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ گھروں میں مول لگ جاتی ہے اور اس کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں یا کون سے کیامیکلز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ٹپ ہو یا کوئی آپ آئیڈیا دینا چاہتے ہوں تو مجھے کومنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا آج میں نے بہت ساری صفائیاں کر لی ہیں تو آج میں کھانے میں کچھ قوک سا بنا رہی ہوں آج مٹر پلاو بنے گا اور ساتھ میں دہی کی چٹنی بنا ہوں گی میں تو جلدی سے قوک سی آپ کو اس کی ریسپی بتا دیتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں مٹر پلاو جو ہے وہ اگر تھوڑا سپائسی نہ ہو تو بلکل بھی مزہ نہیں آتا کھانے کا وہ ابلے ہوئے چاوالی لگتے ہیں تو میں مٹر پلاو ہمیشہ تھوڑا سپائسی بناتی ہوں اچھا سب سے پہلے میں نے آئل لیا اس کے اندر میں نے تقریباً ایک لارج سائز کا پیاس تھا وہ بھاری کاٹ کے سلائس کر کے وہ ڈال دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا براؤن کروں گی جتنی دیر میں پیاس براؤن ہو رہا ہے جو فروزن مٹر ہے وہ میں نکال کے ان کو پانی میں ڈال دوں گی تاکہ تھوڑا سا وہ ان کی جو فریز ہے وہ ختم ہو جائے اچھا چھوٹی سی میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں یہ میں نے انسٹاگرام پہ ہی دیکھی تھی کہ جو اس طرح کے بیگز ہوتے ہیں فروزن چیزوں کے ان کو اگر آپ اس طرح سے ترچہ کاٹیں جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اسی پیکٹ کو آپ آرام سے باندھ کے تو فریزر میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ دوسری طرح سے کھولیں جیسے نورملی ہم پیکٹ کھولتے ہیں تو اس کو پھر واپس باندھ کر کے رکھنے سے یا تو مٹر گرتے ہیں یا پھر اس کے اوپر پھر ربر بینڈ چڑھا کے رکھنا پڑتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے ٹرک اچھا مٹر جو ہیں ان کے اندر میں نے پانی ڈال کے تو رکھتی ہے پیاز جو ہیں وہ میں نے تھوڑے سے اس طرح سے براؤن کر کے لائٹ براؤن سے تو اس کے اندر لسن اور ادرک کی پیسٹ ٹالی تھی ایک ٹیبل سپون تھوڑا سا جب لسن فرائے ہو گیا تھا اور اس کا کچھا پان ختم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے نمک اور سرخ مرچ ڈالی تھی سرخ مرچ تھوڑی سی زیادہ ڈالی تھی میں نے تاکہ چاول جو وہ تھوڑے سپائسی بنیں اور مسالہ اچھی طرح سے مکس کر کے پھر میں نے ٹماٹر اور ہری مرچیں باری کٹی ہوئی وہ ڈال دی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھم دیا تھا تاکہ ٹماٹر کا پانی جو وہ نکل آئے اور پھر اس کے بعد آنچ تیز کر کے میں نے اچھے طریقے سے مسالہ بھون لیا تھا اور اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیئے تھے ساری مٹر ڈال دیئے تھے بس جب مٹر اچھے طریقے سے بھون جائیں اور تھوڑے سے گل جائیں ویسے تو یہ جو فروزن مٹر ہوتے ہیں یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ گلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جلدی سے ہی جب ہیٹ لگتی ہے ان کو تو یہ پک جاتے ہیں مٹر جب گل گئے تھے تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ تھوڑی سی کالے مرچ اور دو چکن کی جو کیوبز ہوتی ہیں وہ ڈالی تھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو میں نے کور کر دیا تھا پانی جب بھولنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر میں نے چاول ڈال دیا تھے اور اس کے بعد چاول کے اندر جو پانی ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو گیا تھا تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تو دھم لگا دیا تھا تو ایسے جھٹ پٹ سے چاول بن جاتے ہیں اور گھر میں سب ہی شوق سے کھاتے ہیں یہ چاول آج تو گھر کے سارے کونے خدروں سے مولد صاف کر کر کھنا میں خود بھی بہت تھک گئی ہوں اب میں کھانا انجوئے کروں گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرا کانٹینٹ اچھا رکھ رہا ہے تو میرے چینل کو اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میرا انسٹرگرام ہینڈل اس ٹائم آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا میں آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ